میں نے سارے تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان ہی الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة وصلام علیکہ یا رسول اللہ وصلاة وصلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ وصلاة وصلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس مبارک سلسلے میں نام ہی سے ظاہر ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے کرتے میری آپ کی اور سب کی بات بنی تو اپنے آقا کا ذکر خیر سننے کے لیے جمع ہیں سلسلے کی ابتداء سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اکدس میں جرودِ پاک پڑھنے کی اہمیت ضرورت اور افادیت اس کو بیان کرنے سے کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین آدمی ہیں صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم ابھی جو حدیثِ مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس کو مصند امام احمد نروائت کیا حضرتِ سیدنا عمر بن عبصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں حضرتِ عمر بن عبصہ قبیلِ بن سلمہ کے فردیں قدیم الاسلام صحابی ہیں شروع ہی سے یہ مسلمان ہو گئے تھے آپ کے بارے میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ آپ چوتھے مسلمان ہیں چوتھی شخصیت جنہوں نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہوئے وہ حضرتِ سیدنا عمر بن عبصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں سرکارِ دعالم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ عالی پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی قوم میں چلے گئے اور وہاں جا کر اسلام کی دعوت دیتے رہے فتحِ خیبر کے بعد مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حضر ہوئے اور پھر اس کے بعد یہی قیام فرماؤ گئے حضرتِ عمر بن عبصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آتیت رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه مَمْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرَ قَالَ حُرٌ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامِ قَالَ تِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الْطَعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانِ قَالَ الصَّبْرُ وَالْسَّمَاحَةَ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الْإِسْلَامِ اَفْضَلِ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الْإِيمَانِ اَفْضَلِ قَالَ خُلُقٌ حَسَنُ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الصَّلَاةِ اَفْضَلِ قَالَ قُلْتُ اَيُّ الْهِجَرَةِ اَفْضَلِ قَالَ انْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكُ قَالَ فَقُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلِ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیے جانے والے مختلف سوالات ان کا ذکر کرتے ہیں کہتے میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت یقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا ممعک علیہ حاضر عمر حضور آپ نے اسلام کی دعوت دی اسلام کے اس پیغام میں آپ کے ساتھ کون کون ہے اس سفر میں آپ کے شریک کون کون ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حر و عبد آزاد اور غلام آزاد اور غلام سے مراد کیا ہے محدثین نے ویسے تو مختلف اقوال ذکر فرمائے لیکن ایک قول جس کو کئی محدثین نے ترجیح دی اسی کو آپ کی خدمت میں ارز کروں گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آزاد اور غلام یعنی ہر آزاد اور ہر غلام میرا یہ پیغام کس کس کے لیے ہے ہر آزاد کے لیے اور ہر غلام کے لیے ہر ایک کے لیے یہ میرا پیغام ہے کیونکہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں کہ جو ایک سطح کے لیے تو ہوا کرتی ہیں لیکن اس سے ہٹ کر دوسرے افراد کے لیے وہ راس نہیں آتی اسلام ایک ایسا پیغام محبت لے کر آیا کہ جو آزاد اور غلام ہر ایک کے لیے ہے اور ہر ایک کی طبیعت کے موافق ہر ایک کو راس آنے والا پیغام ہے کوئی بھی کتاب آپ لے نا تو اس کتاب کو اگر وہ چند سال گزر جائے یا کچھ وقت گزر جائے کچھ وقت پرانی ہو جائے تو آپ پڑھیں گے نا تو پڑھتے وقت یہ عجیب سی قفیت بعض اوقات ہو رہی ہوتی ہے اور کئی چیزوں کے بارے میں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو اس دور کے لیے تھی لیکن قرآن پڑھ کر کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا یہ اس دور کے لیے تھا یہ باتیں اس زمانے کے لیے تھی آج دور بدل گیا ہے آج دور کے تقاضے بدل گئے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں تو سرکار کے ارشادات پڑھ کر سن کر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ یہ دل میں خیال آیا یار یہ تو پرانی باتیں ہو گئیں اس دور کی باتیں تھیں آج یہ باتیں نہیں چلتیں آج زمانہ بدل گیا انداز بدل گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جو چیز آپ کو نظر آئے گی نا کیسی پیاری ہے کہ جو بھی حدیث پڑھیں گے نا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے چلے جائیں گے سنتے چلے جائیں گے کتنے ہی مقامات پر یہ آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ بات تو میرے لیے یہ بات مجھے فرمائی جا رہی ہے واقعی میرے اندر یہ چیزیں ہیں جنہوں کو دور کرنے کا سرکار فرما رہے ہیں واقعی مجھے حاجت ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف آؤں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پیغام محبت ہر آزاد اور ہر غلام کے لیے حضرت عمر بن عبصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد پوچھا حضور اسلام کیا ہے تو اسلام کیا ہے پہلی بات جو سرکار نے ذکر فرمائی دو باتیں ارشاد فرمائی پہلی بات تیب القلام اچھی گفتگو پیار بھری گفتگو تو اسلام میں دو باتیں سرکار نے فرمائی پیار بھری گفتگو اور کھانا کھلانا ان دونوں باتوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لیجئے غور کیجئے کہ اگر ہم صرف یہ دو باتیں اپنا لیں تو مسلمان ترقی کرتا کرتا کہاں سے کہاں پہنچ جائے پیار بھری گفتگو کرنے والا ہو اپنے ہاتھوں ابے طبے گالی گلوچ لان تان نہ جانے کیا کیا اپنایا جاتا ہے پیار بھری گفتگو محبت والی گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ایک عمل مبارک آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ سامنے والے سے کبھی بھی سرکار ایسی بات نہیں کرتے تھے کہ جو اس کو بری لگے تیب القلام اچھی گفتگو کرنا آپ اپنے آقا کی باتیں سن کر کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد تو بیان کرزکتے ہیں اتنوں نے سرکار کی گفتگو سنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے سرکار کے لبہائے مبارکہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہت دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے سرکار کا سراپا سرکار کا رخِ انور سرکار کا چہرہِ اقدس اس چہرے کی تابانیاں دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے یہ تو بیان کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی جگہ پر کوئی ایک مثال بھی آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی کہ نہ وہ فلاں موقع پر فلاں کو صاحب تھے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دروشتی کی وجہ سے کعبہ ارض کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے نکلنے والے سخت جملے کی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے ہے کوئی ایسی مثال کبھی بھی کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ہی اتنے میٹھے اور تھے ہی اتنی میٹھی بات کرنے والے ایسا مٹھاس بھرا انداز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنیں تو جی چاہے کہ سنتے چلے جائیں سرکار ہمیں بھی کیا تعلیم فرما رہے ہیں اسلام کیا ہے میٹھی باتیں کرنا پیار بھری بات کرنا اچھی گفتگو کرنا وَإِطَعَامُتَعَامُ اور کھانا کھلانا اچھی گفتگو میں کافی ساری باتیں ہیں جن کو لیا جا سکتا ہے کافی ساری باتیں ہیں جن کو اچھی گفتگو کہا جاتا ہے اچھی گفتگو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے اور اخلاق کے تقاضوں کے مطابق بات چیت کرنا یہ بھی اچھی گفتگو ہے کلمہ پڑھنا یہ بھی اچھی گفتگو ہے کلماتِ خیر کو زبان پر رکھنا یہ بھی اچھی گفتگو ہے نیک باتیں کرنا نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا سنتوں برا بیان کرنا تلاوت کرنا نات پڑھنا دیگر کلماتِ مقدسہ کو زبان پر جاری رکھنا یہ سب اچھی گفتگو میں آتی ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں ارز کرو ایک مرتبہ ہمارے کریم ورحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرتِ ابو حریرہ ایک مقام پر پودہ لگا رہے ہیں حضورِ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ابو حریرہ کیا کر رہے ہو عرض کی حضور پودہ لگا رہا ہوں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا اس سے اچھا درخت لگانے کا طریقہ نہ بتاؤں یہ پودہ لگا رہے ہو اب وہ جو چھوٹا سا پودہ لگایا جاتا ہے اسے پانی بھی دینا پڑے گا اس کی دیکھ بھال بھی کرنے پڑے گی موسمی تغیرات و تبدلات سے بھی بچانا پڑے گا بہت زیادہ احتمام بھی کرنا پڑے گا اس کی حفاظت اور اس کی نگاہ داشت کے لیے نہ جانے کیا کہ انتظامات کرنے پڑے گے لیکن ایک ایسا درخت لگانے کا طریقہ سرکار نے بتایا کہ جو بلکل معمولی سے عمل سے درخت لگ جائے گا تناور بھی ہو جائے گا دیکھ بھال کا انتظام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے وہ درخت ایسا مثالی درخت ہوگا کہ پوری دنیا میں اس جیسا کوئی درخت آپ دکھا نہیں سکتے سرکار نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ دیا کرو اس میں جتنے کلمات ہیں نا ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے لئے جنت میں ایک ایک درخت لگائے گا کلمے کتنے ہیں سبحان اللہ ایک الحمدللہ دو لا الہ الا اللہ تین اور اللہ اکبر ایک منٹ بھی شاید نہیں لگا ہوگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک منٹ بھی نہیں لگا چار درخت جنت میں لگ گیا ہے یہ ہے تیب الکلام اچھی بات کو زبان پہ جاری رکھنا اور پھر ذکر فرمایا اطعام الطعام کھانا کھلانا کھانا کھلانا اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے انبیاء ہمیں مہمان نواز نظر آتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تنہا کھانا تناول نہیں فرماتے تھے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاة والسلام ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے میں زبان ایسے پیارے کہ ابو الدعفان ان کا لقب پڑا مہمانوں کا باپ گھر کے آٹھ دروازے ہر دروازے سے آپ دیکھتے کہ شاید اس طرف سے کوئی مہمان آ جائے شاید اس طرف سے کوئی مہمان آ جائے اور مہمان نوازی اس طرح کی کہ مہمانوں کے لیے پوری پوری گائے زبا فرما دیتے قرآن پاک میں ان کی مہمانی کے کس سے ذکر فرمایا گیا تو اسلام کیا ہے کھانا کھلانا اچھی گفتگو کرنا پھر کچھا حضور ایمان کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الصبر والسماح صبر اور سخاوت صبر کسی بھی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف پر اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائے واویلہ نہ کیا جائے شکوہ شکایت کو زبان پرنا لائے جائے اور بے صبری کے کلمات کو زبان پرنا لائے جائے صبر اتنی بڑی سعادت ہے اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کے بارے میں دو آیات قرآنیہ کے حصے آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ایک آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ان اللہ معصابرین اللہ کی رحمتیں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالی نے صبر کرنے والوں کو معیت کے وعدے عطا فرمایا اور دوسری آیت کریمہ میں کل جنت کے دن کی بات کی جا رہی ہے جب یہ صبر کرنے والے جنت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے نا ایک ہے آج جس کو ہم عزت والا سمجھتے ہیں نا ہماری نظر میں عزت والا کون ہوتا ہے جس کو کارکوٹی بنگلہ مل جائے اچھے حسب نصب والا ہو جائے جس کو جاہو جلال یا مالو منال میں سے کچھ چیز مل جائے لشکر جرار جس کو نصیب ہو جائے یا کرسی اقتدار جس کو نصیب ہو جائے ہماری نظر میں وہ عزت والا ہوتا ہے جبکہ صورتحال جو ہمیں نظر آتی ہے نا جس کو ہم عزت والا سمجھتے ہیں نا اس کی نام کی زندہ بات کنارے لگانے والے گلی محلے کے چار غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن صبر کرنے والوں کو سلامیاں پیش کرنے والے کون ہے آئیے دیکھئے جب یہ جنت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہوں گے نا تو فرشتوں کی زبان پر یہ جملے ہوں گے سلامن علیکم بما صبرتم اے صبر کرنے والوں تمہارے صبر کا بدلہ تمہیں سلام فرشتے سلامیاں پیش کرنے ہیں ان صبر کرنے والوں تو صبر ایمان کیا ہے صبر اور سخاوت سخاوت اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کرنا اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صرف پیسہ خرچ کرنے کو سخاوت نہیں کہا گیا اللہ نے علم عطا کیا علم کو آگے خرچ کیا جائے علم کا خرچ کرنا یہ بھی سخاوت ہے اللہ نے مال عطا کیا مال کو آگے خرچ کیا جائے اس مال کا آگے خرچ کرنا یہ بھی سخاوت ہے آپ قرآن پا کی آیت طیبات کو پڑھیں نہ تو بے شمار آیات انفاق فی سبیل اللہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں ایک آیت کریمہ کا حساب کی خدمت میں ارض کروں وَاَكْرِدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنَا جو بھی تم نے دیا یہ سارے کا سارا اپنے لئے دیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا یہ مال ضائع نہیں جائے گا اس بندے کو دوبارہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا کر اس کو عطا فرماتا ہے پھر سرکار کی خدمت میں ارض کیا گیا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اسلام کونسا حفظل ہے سرکار نے فرمایا تیرے زبان اور تیرے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے آج گالیاں زبان کے ذریعے بکی جاتی ہیں دستوں گریبان ہاتھ کے ذریعے ہوا جاتا ہے معمولی سی بات پر پہلے گالی پھر گولی قتل و غارتگری کو کیسا بازار گرم کیا جاتا ہے اور کیسے لاشوں پر لاشیں گرائے جاتی ہیں جبکہ سرکار کیا فرماتے ہیں کامل ایمان والا کون ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے ہیں ایسی پیاری پیاری تعلیمات ہیں ہمارے دین کی اور ایسے پیارے پیارے ارشادات ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ یقیناً ان ارشادات پر عمل کر لیا جائے تو بندہ اپنے آپ کو ایسا پیارہ بنا لے کہ اس کے ذریعے کبھی کسی کو تکلیف ہی نہ ہو نہیں مومن تکلیف دینے والا نہیں ہوتا مومن عذیت رسان ہی ہوتا مومن تو پیار بھرا ہوا کرتا ہے مومن تو ایک سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے مومن ایک تھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح ہوتا ہے جو راحت و رافت کا سامان کرتی ہے مومن تو مٹھاس بھرا ہوا کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا پاکیزہ بنا دے کہ ہماری وجہ سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو پھر اس کے بعد عرض کیا حضور ایمان کونسا افضل ہے تو سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق اچھے اخلاق اپنا لو نبوی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے جسے آئینہ دیکھنے کی دعا بھی کہا جاتا ہے آئینہ دیکھا آئینے میں اپنا چیرہ نظر آیا اپنا چیرہ دیکھنے کے بعد کی دعا اللہم انتا حسنت خلقی فحسن خلقی ترجمہ کیا ہے اے اللہ تو نے میری شکل کو حسین بنایا میری عادتوں کو بھی خوبصورت بنا دے آدات کا اچھا ہو جانا یہی تو اچھا اخلاق ہے آدات کا پیارا اور ستھرا ہو جانا یہی تو اچھا اخلاق ہے نبوی انداز جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کتنا پیارا ہے پتہ ہے مکہ کے موقع کو سامنے رکھیے سرکار ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں لیکن مکہ میں داخلے کا انداز کوئی متکبرانہ نہیں ہے کوئی سینہ تان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اسلحے والے افراد کھڑے کر کے جانے والا نہیں ہے نبوی انداز کتنا پیارا ہے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعلان ہے لا تصریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی نرمی کا اعلان ابو جہل اس امت کا فرعون ہے کتنا بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا سرکار ابو جہل کے بیٹے عکرمہ ان کو اپنے دامن میں لے رہے ہیں حیرت عکرمہ سرکار کی غلامی میں آئے کلمہ پڑا مسلمان ہوئے صحابی بنے سرکار کے چچا حیرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قاتل وحشی بن حرب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوئے کلمہ پڑا مسلمان ہوئے سرکار نے اپنی غلامی میں لے لیا یعنی ایسوں ایسے حضرات جن کے لیے معافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا سرکار نے ایسوں کو بھی معاف کیے پھر اس کے بعد مزید آگے بڑھئے ایس صلاتی افضل حضور یہ بتایا نماز کون سی افضل ہے تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طول القنوط لمبے قیام والے یعنی ایک یہ ہے کہ قیام مختصر کیا جائے سجدے زیادہ کیا جائے یعنی دو رکعات جہاں ادا کی جا سکتی ہیں وہاں چار رکعات ادا کریں چار رکعات ادا کریں گے تو چار سجدے پہلے دو رکعات میں اور چار سجدے دوسری میں سجدے زیادہ ہو رہے ہیں نماز مختصر ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قیام لمبا کیا جائے اور کم رکعات ادا کر کے زیادہ لمبے قیام کی برکتیں حاصل کی جائیں سرکار نے فرمایا وہ نماز افضل ہے جس میں قیام لمبا ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کا انداز جو ذکر کیا گیا نا وہ کتنا پیارا حتی تورمت قدماء کے الفاظ ہیں سرکار اتنا لمبا قیام کرتے اتنا لمبا قیام کیا کرتے کہ قدمین شریفین سوچ جایا کرتے تھے اتنا لمبا قیام ہوتا تو نماز کون سی افضل ہے جس میں قیام لمبا ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عز کی گئے حضور حجرت کون سی افضل ہے سرکار نے فرمایا نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جانا جو کام تیرے رب کو ناپسند ہوں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں یہ حجرت اچھی حجرت ہے حجرت کا مطلب چھوڑنا ہے نا تو کون سی حجرت افضل ہے فرمایا گناہوں کو چھوڑنا نیکی کی طرف بڑھنا تو آئیے مہاجر بنیں حجرت کریں حجرت کون سی نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آنے والی اپنے رب کی ناراضی کے کام چھوڑ کر اس کی رضا والے کام کرنے کی نماز ترک کرنا ذرہ نافرمانی کا کام ہے تو نمازی بنیے بد اخلاقی نافرمانی کا کام ہے اچھے اخلاق کو اپنائیے اسی طرح بد کلامی ہے بد زبانی ہے فحاشی ہے یعنی ہے بدکاری ہے بد کرداری ہے کتنے ہی گناہ کے کام اس طرح کے ہیں جن کو چھوڑنے کی حاجت ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لیں ہر ایک اپنے اوپر غور کریں اور جس نافرمانی کو اپنے اندر پائے اس کو ہاتھوں ہاتھ دور کرنے کی کوشش کریں پھر عرض کیا کہ حضور ساعات میں سے کون سی ساعات افضال ہے کون سی گھڑی افضال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری رات کا درمیانی حصہ رات کے مختلف حصے کیے جائیں اور آخری رات کا درمیانی حصہ اس میں اللہ تعالی جلل جلال ہوں کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا جائے رات کا آخری حصہ رات کے آخری حصے کے بارے میں عارف کھڑی میاں محمد بخ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازا رات کا جب پچھلا پہراتا اللہ تعالی کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ان چھما چھم برسنے والی ساعات میں اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے ہم نے بہت سارے کاموں کے لیے دعائیں کی ہوں گی کرائی ہوں گی تعویز لیے ہوں گے وظیفے طلب کیے ہوں گے لیکن کبھی تو ایسی رات آنی چاہیے نا کہ جس رات میں ساری دنیا محوے استراحت ہو سب سو رہے ہو اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہو اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہو اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی رو رو کر معافی طلب کر رہا ہو افضل ترین گھڑی کون سی ہے رات کا پچھلا وقت رات کے پچھلے وقت میں نماز تحجد کی لذتیں پائی جائیں اور نماز تحجد ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے اس کی رحمت کا سوال کیا جائے اور اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت سے حصہ پانے کے لئے توبہ اور استغفال کا سلسلہ کیا جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو ضبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم